ابھی آئی نہیں آپ انڈیپینڈنٹس کی جو لیبل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے اس سے ڈبل اس وقت نمبر ہے مگر اس کا آپ منڈیٹ کا رسپیکٹ نہیں کرتے آپ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے آپ کی ٹکٹیں دوہا کی کٹی ہوئی پیسر ٹکٹیں آن ریکارڈ ہیں اتحاد ائر لائن کی ٹھیک ہے تو اچانک یہ کیا اتنا بڑا شفٹ آیا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے پی ٹی آئی کا منڈیٹ ہر طرح سے رسپیکٹ کریں اور ہمیں ایک بڑ کرائیسس سے بچائے شکریہ آج ایک سوال بتائیے کہ کل مینہ نواز شریف نے اکتاب کیا اور انہوں نے حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے خان صاحب نے آج ڈان اخبار بڑا بخوبی پڑا ہوا تھا اور تمام حالات سے بڑی طرح سے اویر تھے اور وہ کہہ رہے تھے ملہب ایسی سیٹیں ہیں وہ نور عالم کی انہوں نے مثال دی ٹھیک ہے نا آپ بریانہ ڈار کا دیکھ لیں ملہب حلقے جو جیتے جتائے کنورٹ کیے گئے ہیں رات و رات وہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام آباد کی تین سیٹیں کیسے کوئی اور جیت سکتا ہے پی ٹی آئی کی لمبی مارجن سے پچاس پچاس ہزار کی لیڈے ہیں انہیں آپ انڈو کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ فردر کرائیسز میں اس ملک کو ڈال رہے ہیں دیکھیں آپ عمران کان کی ذات کو بھول جائیں دوسری چیزوں کو بھول لیں یہ اس ملک کی جو ہے نا ایشو ملک کی کریڈیبیلٹی ملک کی انسٹیوشنز کی کریڈیبیلٹی کا اچھا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا پیس کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے عمر نیازی صاحب سے سنا کہ آج قانونی ٹیم جو موجود تھی القادر نیب ٹرائل کے اندر قانونی ٹیم کو اندر جانے آج ایک دفعہ پھر نہیں دیا گیا عثمان ریاض گل صاحب موجود ہیں زہیر عباس صاحب قانونی ٹیم کا حصہیں لیڈ کر رہے ہیں القادر کے کیس کو مگر نیب کی ٹیم آج صبح نو بجے انٹر ہوتی ہے تفتیش آتی ہے تفتیشی آتے ہیں پروسیکیوٹرز آتے ہیں سب کو انٹری ملتی ہے مگر یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے یہ کیسی اوپن پروسیڈنگز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے پروفیشنل لائرز کو ریپیٹڈلی کوٹ میں انٹری نہیں دی جاری میں اس بات سے یہ تیسری چوتی دفعہ ہم یہ آپ کے آگے رکھ رہے ہیں کہ جس وقت مقدمے میں تاریخ ڈل گئی پندرہ تاریخ خاموشی سے ہماری غیر موجودگی میں بشرا بی بی کو پیش کیے بغیر وہ بھی اس مقدمے میں برابر کی سرکار کے مطابق شریک ہیں ملزمہ ہیں تو ان کو کیسے آپ نے پیش نہیں کیا ان کو کیوں آپ نے یہاں سے میلوں دور آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے اور یہاں پر اڈیالہ جیل میں تمام سہولیات کے ہوتے ہوئے تمام ریکوائرمنٹس کے ہوتے ہوئے یہاں پر بشرا بی بی کو نہیں رکھا جا رہا سو آج دوبارہ نیب کے جج صاحب جو ہیں وہ نہیں آئے اور عملے نے آج خاموشی سے پندرہ تاریخ کی ڈیٹ کو ڈال دیا اور دوبارہ کیس کو ایڈجرن کر دیا یہ لیگل ٹیم ان کی کھڑی رہی تین گھنٹے اور تین گھنٹے کی بدستور ڈیلیبریشنز کے بعد ریپیٹڈ ریکویسٹ کے بعد اور ایک فارمل اپلیکیشن کے بعد کہ قانونی ٹیم کا عمران خان صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے تو پتہ نہیں کیوں کن وجوہات پر آج قانونی ٹیم کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا مگر مجھے عمران خان صاحب سے مل کے سب سے پہلے تو یہ خوشی ہوئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تازہ تازہ جم کر کے اور ایکسسائز کر کے اور نہا کے آ رہے تھے بڑے فریش تھے بڑے اچھے موڈ میں تھے اور سب سے جو امپریسیو بات تھی انہوں نے ایلیکشن کے حوالے سے بڑی تفصیلی ہدایات امیر نے عزی صاحب کو دیں جو انہوں نے آپ سے شیئر کی کچھ ان کے میسیجز دے وہ دیئے کریمینل کیسز کے حوالے سے انہوں نے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب سولہ مہینے سے کریمینل کیسز کا ون آفٹر دی ایدر کبھی لہور کبھی کوئٹہ کبھی کراچی کبھی اسلام آباد کبھی بندی کوئی ایسا مقدمہ نہیں کوئی ایسا جرم نہیں جس میں عمران خان صاحب جس کو انہوں نے فیس نہ کیا ہو کوئی ایسا مقدمہ نہیں جو جھوٹا نہ ثابت ہوا ہو کوئی ایسا مقدمہ نہیں جس میں زمانت نہ کنفرم ہوئی ہو سو آج دن تک میں ان کو اس بات کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج خان صاحب کو پانچ چھے ماہ ہو گئے ہیں جیل میں انہوں نے کسی ایک دن مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں اک گیا ہوں یا تھک گیا ہوں یا مجھے کس دن بار نکالو گا ہیٹس آف ٹو ہم کہ وہ اپنے اسی مضبوطی سے وہ کھڑے ہیں انہوں نے کسی دن لیگل ٹیم کو پریشرائز نہیں کیا کہ میرے بار نکلنے میں کتنے دن ہے البتہ ہم اب یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان مقدموں کا ایک انڈ ہونا چاہیے ان کا ایک لوجیکل کنکلوجن ہونا چاہیے اور اب دن آ گئے ہیں کہ امران خان صاحب کو ان تمام مقدموں اور ان کی بھور سے باہر نکل کے واپس اپنی عوام میں ان کو آنا چاہیے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں لیگل کیسز میرے سامنے ہیں وہ سارے کے سارے کھوکلے ہیں سارے بے بنیاد ہیں سارے ریت کا پہاڑ ہیں ایک ہوا کے جھنکے سے سارے گرنے والے کیسز ہیں وہ غلط جملہ نہیں بولا کہ دس سیکنڈ اور چودہ سیکنڈ میں کرمینل کیسز قتم ہوں گے آپ ان کیسز کو شروع تو کرنے دیں انہوں نے جاتے جاتے مجھے یہ ضرور کہا کہ میری اپیلز توشہ خانہ میں سائیفر میں اور عدد کے کیس میں جلد اس جلد وہ اپیلیں لگائیں اب تو آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ میرے بحاف پر کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز بھی ہو گئے ہیں اب تو میری اپیلیں لگائی جائیں اور اپیلیں جو ہیں وہ سنی جائیں جتنے بھی آج دن تک قانونی مقدمات عمران خان صاحب نے فیس کی ہیں میں یہ آج بات ضرور کہنا چاہوں گا تین ایسے مقدمات تھے جس میں میں نے ویسے تو ہر کرمینل کیس میں ہی جو مقدمہ فیس کارا رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے مگر تین ایسے مقدمے میں نے دیکھے جس میں ان کو دلی دکھ ہوا پہلا مقدمہ تھا زلے شاہ کا زلے شاہ کا جو مرڈر ہوا اور اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو ٹھرایا میں نے ان کو زیادہ ہرٹ پایا دوسرا کرمینل کیس جس پہ میں نے ان کو بہت رییکٹ کرتے دیکھا وہ کرپشن چارجز تھے وہ نے کہا یہ کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا کرپشن کا القادر کے حوالے سے اور توشہ خانہ کے حوالے سے کہ I am not a corrupt person so I saw him reacting the third case جس پہ ان کو بہت دکھ ہے نہ صرف ان کو دکھ ہے ہم سب کوئی دکھ ہے ہمیں بھی دکھ ہے کہ یہ عدت اور نکاح والا جو کیس تھا اسے ہم کہتے ہیں below the belt below the belt جا کے یہ کیسز چلانا یہ private معاملات تھے یہ domestic issues ہیں یہ اس لیول پہ highlight نہیں ہونے چاہیے تھے اور اس لیول کی cross examination اور اس لیول کا evidence کوٹ میں جھوٹا پریزنٹ کرنا eventually ان سارے cases کا کیا انجام ہونا ہے آپ کو معلوم ہے it's only a matter of when but عدت کا case تیسرا case تھا جس پہ خان صاحب بہت افسردہ تھے کہ یہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے انہوں نے end میں یہ ضرور کہا کہ بشرا بی بی کو کیوں ادھر بند کمرے میں تاریکی میں ان کی کھڑکیاں بند کر کے ان کو وہاں پر tough time وہاں پر دیا جا رہا ہے وہاں پر ارد گرد کوئی اور خواتین نہیں ہیں ان کو اکیلے وہاں رکھا جا رہا ہے ان کی اپیل ہے کہ ان کی بیگم کو نہ ان کی ان کی خواہش ہے عمران خان صاحب کی نہ ان کی بیگم کی خواہش ہے نہ ان کے کسی وکیل نے کسی جگہ ان کے بحاف پر کوئی درخواست دی سو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے تمام قیدی اپنی قید کاتے ہیں جب تک ان کی سزائیں موطل نہ ہو جائیں بشرا بی بی سے بھی کوئی امتیازی سلوک نہ رکھیں آپ ان کو بھی اڈیالہ جیل میں منتقل کریں اور جیسے ہر قیدی سزا کاٹ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں وہ بھی واپس یہاں پر ان کو منتقل کیا جائے سو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دو تین دن میں عمران خان صاحب کی جتنی بھی اپیلز ہیں وہ اپنے فائنل مراحل میں ہیں فائنل مشاورت کے بعد اور جیسے یہ کیسز کنکلوڈ ہوئے ہیں رات کی تاریکی میں بیک ٹو بیک تین دنوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے تین دنوں میں سزائیں سنائی گئی ہیں ویسے ہی تین دن فکس ہوں اور یہ اپیلے سنی جائیں تینکیو بہر مچ